کہ اس ٹیلی ویزن کے مادھیم سے امریکی کمپنیوں کا سب سے زیادہ جاہرات کرنے والا اس سمیں اگر کوئی ویکتی ہے تو اس کا نام ہے سچن تیندل کر سب سے زیادہ پیپسی کولا کا جاہرات کرتا سب سے زیادہ کوکا کولا کا جاہرات کرتا ابھی ایک امریکی کمپنی ہے ایڈیڈا اس کے ساتھ سچن تیندل کر نے سمجھوتا کیا ہے ایک کروڑ روپیہ وہ لے گا سال بر میں اور ایڈیڈا اس کا جھوٹا بکھوائے گا معنی ساری امریکی کمپنیوں کا بھارت میں دھندہ بڑھانے کا کام سچن تیندل کر کر رہا ہے اور ہم امریکی کمپنیوں کے خلاف ابھیان چلا رہے ہیں تو میرا آپ سے ایک نویدن ہے کہ اس گاؤں سے ہزاروں کی سنشاہ میں سچن تیندل کر کو چٹھی بھیجی اور اس کو یہ لکھئے کہ ہم پورے دیش میں امریکی کمپنیوں کے خلاف بہشکار کا ابھیان چلا رہے ہیں امریکہ نے راشتر کا اپمان کیا ہے ہمارے دیش پر پابندی لگائی ہے ہم تم سے نویدن کرنا چاہتے ہیں کہ تم ان امریکی کمپنیوں کا جاہرات کرنا بند کرو ہو سکتا ہے اس کو بھی راشتر بھکتی پیدا ہو اور اس چٹھی میں دوسری بات اور لکھی ہے کہ تم کو کتنا پیسہ چاہیے پیسے کے لالچ میں ہی کرتا ہے وہ یہ تھا پیسے کی کمی نہیں ہے اس کے پاس اس کے گھر میں صرف تین لوگ ہیں وہ اس کی پتنی اس کی بیٹی اور کروڑوں روپے کی سمپتی ہے دس پیڑیاں بیٹھ کر کھا پکتی ہیں پھر کس بات کا لالچ پیسے کا تو اس سے کہیے کہ تم کو پیسے کا اتنا لالچ کیوں ہے اور دیش سے بڑا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے راشتر کے سمبان سے بڑی کوئی بھی چیز نہیں ہے اور اس کو لکھو کہ ہم تم سے بنمرتا سے کہہ رہے ہیں کہ تم یہ دھندہ چھوڑ دو پردیشی کمپنیوں کا جاہرات کرنا نہیں تو ہم تم کو بھی امریکہ کا ایجنٹ گوشت کریں گے اور تب تم کو اس سماج میں رہنا مشکل ہو جائے گا اور بھارتی یہ سماج نے تمہارا بہشکار کیا تو دنیا میں کہیں بھی تم کو اتنی عزت ملنے والی نہیں ہے یہاں سے بات کر اگر وہ امریکہ بھی چلا گیا تو امریکہ میں اس کو کوئی نہیں پوچھے گا دو کوری میں کیونکہ امریکہ میں کرکٹ کھیلنے والوں کا کوئی سمبان نہیں کرتا ہم ستیاناش کر رہا ہے کرکٹ کا کھیل کہ ہم بیٹھ جاتے ہیں ٹیلیویزن کھول کر جب کہیں میچ ہوتا اور پریشان ہوتے ہیں کس بات کے لیے بیس بال میں پچیس رن بنانے ہیں تو اب بیس بال میں پچیس رن بنانے ہیں وہ مرے جائیں بھاڑ میں چولے میں ہم سے کیا لینا دینا ہم کہاں کو اپنا بی پی ہائی کر رہے ہیں لو کر رہے ہیں میں چل رہا ہے بیس بال میں پچیس رن بنانے ہیں ہم اچھلتے ہیں ٹی وی کے سامنے اور اسی سمجھے اگر کوئی آؤٹ ہو گیا تو اتنا دپرشن آتا جیسے گھر کا کوئی آدمی مر گیا اپنے ماں باپ مر جائیں تو بھی اتنا دکھ نہیں ہوتا کہ انڈیا کی ٹی مار گئی ہارے جیتے اس سے کیا لینا دینا کھیل ہے تو کھیل میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے لیکن اب کرکٹ کھیل نہیں ہے ایک بہت بڑا سٹا ہے ایک بہت بڑا دھندہ ہے اور اب کرکٹ سٹے کے لیے کھیلا جاتا ہے دھندے کے لیے کھیلا جاتا راشتر کے سامنے اتنے گمبیر پرشن ہیں اور اتنی گمبیر چنوٹیاں کھڑی ہوئی ہیں اور ہم راشتری پرشنوں پر چنتن نہیں کر سکتے مجھے بتایا کہ ہارلکس میں کیا ہے کچھ نہیں ہے جو کا سٹو اور چنے کا سٹو بیار میں اس کو ہم لوگ کہتے ہیں سٹو انگریجی میں کہتے ہیں ہارلکس اب کسی سے آپ پوچھئے کہ سٹو کھاؤ گے کہے گا کیا پھلتو کی بات کر رہے ہیں اور پوچھئے ہارلکس کھاؤ گے اور بڑا بھاری نام ہے ہارلکس کہنے میں لگتا ہے کہ ہاں کچھ امپورٹڈ جیسی چیز ہے اس میں کنٹنٹ کیا ہے کچھ نہیں اس پہ لکھا ہوا ہے ساف ساف it is malted malt مانے ہی ہوتا ہے جو کا سٹو جو کا سٹو بجار سے خرید لیجے چنے کا سٹو بجار سے خرید لیجے 20-25-30 روپے کلو میں ملے گا لیکن ہارلکس خرید یہ تو 160 روپے میں 1 کلو ملے گا اور یہ جتنے ہیلتھ ٹونکس بک رہے ہیں ان میں سے کسی سے بھی ایک پیسے کی ہیلتھ نہیں آتی لیکن ہندوستان کی کیا بربادی ہے ہر سال ہم ایک ہزار کروڑ روپے کے ہیلتھ ٹونکس کھاتے ہیں اس دیش میں ہر سال ایک پیسے بھی ہیلتھ جس سے نہیں آتی صرف ایک mental satisfaction ہے کوئی ہیلتھ نہیں ہے اس سے لیکن ایک ہزار کروڑ روپے کے ہیلتھ ٹونکس اس دیش میں بک جاتے ہیں کیوں بکتے ہیں جانتے ہیں ٹیلی ویزن پر ایک idiotic advertisement آتا ایک چھوٹا سا بچہ کھوٹتے ہوئے آتا کہتا آئے میں کامپلون بوئی تو ایک چھوٹی بچی کہتی ہے آئے میں کامپلون گرل اس کا مانی کیا ہے میں کامپلون کا بیٹا ہوں اور بچی کہہ رہی ہے میں کامپلون کی بیٹی ہوں اور کامپلون کیا ہے ٹن کا ڈبا اب آپ تو ڈاکٹر ہیں آپ جرہ بتائیے کہ ٹن کے ڈبا کے بھی بیٹا بیٹی ہو سکتے ہیں ایسا کوئی سائنس ہے دنیا میں لیکن چل رہا ہے سارے دیش میں اس لیے بک رہا ہے کامپلون اس لیے بک رہا ہے بورن بیٹا اس کا نام ہے تیندلکر وہ کہتا ہے میری شکتی بوسٹ مانے سچن تیندلکر کی شکتی بوسٹ تو سچن تیندلکر کی اممہ کو ایک آپ چٹھی لکھئے یہ سچن تیندلکر بوسٹ پی کے تیندلکر بنائے کیا کپل دیب کی شکتی بوسٹ کوئی بھی کھلاڑی بوسٹ کھا کے کھلاڑی نہیں بسکتا ایک سب سے زیادہ مہنگا کھلاڑی مانا جاتا ہے تینس کا اس کا نام ہے بوریس بیکر سب سے زیادہ طاقتور بھی ہے اس کی لگائی ہوئی ایس سروس ایک سو ساٹھ کلومیٹر پرت گھنٹے کی رفتار سے نکلتی ہے مانے ٹرین بھی جس رفتار سے نہیں جاتی اس رفتار سے اس کی گیند جو مارتا ہے وہ جاتی ہے کتنی پاور ہوگی اس کے شورٹس میں اور آپ کبھی بھی بوریس بیکر کو دیکھئے کھیل جب بھی رکھتا ہے پانچ منٹ کے لیے دو منٹ کے لیے بیگ میں سے کھیلا نکال نکال کے کھاتا رہتا ہمیشہ تو بوریس بیکر کو شکتی ملتی ہے کھیلا کھا کے تیندلکر کہتے ہیں کہ ہم کو شکتی ملتی ہے بوسٹ کھا کے کھیلے میں جتنی شکتی ہے دنیا کے کسی بھی ہیلتھ ٹونک میں ہو نہیں سکتی لیکن دربا کے کیا ہے کہ ان چیزوں کا پرچار اس دیش کی جنتہ میں نا کے برابر ہے اور اس دیش کی جنتہ جو ہے ایک عجیب طرح کی پیسی مزم میں جندہ ہے کیسے جندہ ہے سب شہر میں بوسٹ کھلاتے ہیں ایک آدمی ہے اس کا نام ہے سچن تیندلکر اب آپ اس کو کہتے ہیں کہ وہ تو بہت بڑا نیشنل ہیرو ہے وہ ہیرو ہے کیا ہے آپ جرا سوچیے کہ جو آدمی ہمارے دشمن دیش کی کمپنیوں کا پانی بکوانے کا دھندہ کرے وہ ہیرو ہے کہ بلے نبی یہ تیسر نہ باتی آپ دیکھ لو کہ سچن تیندلکر سب سے زیادہ جاہرات کرتا ہے پیپسی کی اور دوسرے نمبر پر اگر اس کو سمیں ملا تو سب سے زیادہ جاہرات کرتا ہے کالگیٹ کی کالگیٹ بھی امریکن کمپنی اور تیسرے نمبر پر سمیں ملا تو وہ جاہرات کرتا ہے ویزا پاور کی ویزا بھی امریکن کمپنی میں نے چن چن کر امریکن کمپنیوں کی ظاہرات ہمارے دیش کا سب سے اچھا کرکٹ کھلاڑی سچن تیندل کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں وہ راشتر کھلاڑی ہے وہ راشتر کا کھلاڑی ہے کہ امریکی کمپنیوں کا ایجنٹ ہم نے تو اس کو کرکٹ کھیلنے کے لیے بنایا وہ تو دھندہ بڑھا رہا ہے امریکی کمپنیوں کا ایجنٹ اور اسی کے پدچنوں پر دوسرے لوگ چل رہے ہیں محمد عزر الدین بھی کر رہا ہے پیپسی کا جائرہ اجا جڑے جا بھی کر رہا ہے ہیڈ ان میں نے وہ سب پیپسی کی جائرہ سکتے ہیں اور جو بولرز ہیں وہ کوکا کولا کی جائرہ سکتے ہیں بولرز میں سب سے زیادہ کوکا کولا کی جائرہ سکتا ہے انیل کمبلے دوسرے نمبر پر جواگل شرینات تیسرے نمبر پر اجیت آگرکر تو بولرز سب کوکا کولا کے ہیں بیٹسمن پیپسی کولا کے ہیں بھارت کا کوئی نہیں آپ سوچتے ہو یہ بھارت کے لیے کھیلتے ہیں کوئی بھارت کے لیے نہیں کھیلتا سب پیسے کے لیے کھیلتے ہیں سچن تندل کر کو پیپسی کولا کمپنی سال میں ایک کروڑ روپے دیتی ہے انیل کمبلے کو کوکا کولا کمپنی سال میں پچاس سے ساٹھ لاکھ روپے دیتی ہے اور اسی رینج میں سب کھلاڑیوں کو ملتا ہے تو یہ پیسے کے لیے کھیلتے ہیں اور یہ لوگ راشتر کے لیے کھیلتے نہیں ہیں اس سے بڑا ثبوت آپ کو اور کیا چاہیے ابھی اس دیش میں کہ یہ سب لوگ ہیں جو امریکی کمپنیوں کا دھندہ بڑھانے کے کام میں لگے ان کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں جیسے شارک خان جیسے کرشما کپور یہ شارک خان بھی پیفسی کا جائرات کرتا ہے کرشما کپور بھی کوکا کولا کا جائرات کرتا ہے تو یہ سب لوگوں کو راشتر کی کتنی چنتہ ہے یا کتنے یہ راشتر ویروڈی ہیں آپ خود تیہ کریے میں آپ کو صرف ایک قبوت پیش کر رہا ہوں آپ نے ابھی دیکھا کارگل کا سنکٹ ہوا کارگل کے سنکٹ میں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہندوستان کے گاؤں گاؤں سے گریب سے گریب آدمی نے کچھ نہ کچھ دیش کے لیے دان کیا کیا کہ نہیں مجھے بھے خود معلوم ہے کیونکہ کئی شہر میں میں نے اکٹھا کیا پیسہ ہمارے آزادی بچاؤں آندولن کے کارکرساؤں کی مدد سے ہم نے بھی بھیجا وہاں جتنا ہم سے بن پڑا تو ایک جگہ تو میں گھومتا تھا چھتیس گڑ کے علاقے میں ایسے ہی ایک شہر میں پیسہ کٹھا کرنے کے لیے تو میری آنکھ میں ایک دن پانی آ گیا میں نے دیکھا کچھ بھکاریوں نے جتنی بھیک مانگی تھی سب ڈال دیا مانے جو روٹی کھانے کے لیے انہوں نے کہیں سے بھیک مانگا تھا وہ پیسہ بھی کارگل نے بھی میں ڈال دیا انہوں نے کہ یہ بھیج دو اس سے بڑا ہمارا اور کیا کونٹریبیوشن ہو سکتا دیش کے لیے اتنے جندہ دل بھکاری لیکن دل کے کتنے امیر ان کے پاس تو وہی ایک سہارا روج مانگنا روج کھانا روج ہوا خودنا روج کھانا اور دے دیا سب پیسہ تو میں نے کہا آج کا بھوجن کیسے کریں گے اور انہوں نے کہا نہیں کریں گے ایک دو دن بھوجن اتنے دل کے بڑے لوگ ہیں یہ سب جن کو ہم بھکاری کہتے ہیں ایک ایسے بھی جگہ میری آنکھ میں آسو آئے ایک ساڑے تین سال کا لڑکا ہم ایسے سڑک پہ گجرتے تھے مانتے ہوئے کہ کارگل کے لیے جس کو دان کرنا ہے وہ کرے تو ایک ساڑے تین سال کا لڑکا اپنے گھر کے اندر گیا اپنی گھلک لے کر آیا گھلک سمجھتے ہیں جس میں پیسہ رکھتے ہیں اس نے کہا اس کو توڑ لو اور اس میں جسہ ملے تو وہ سب کارگل میں دے تو اسی کے سامنے ہم نے اس کی گھلک توڑی مٹتی تو اس میں کچھ گیارہ سو روپے نکلے اس نے سب دے دیا ساڑے تین سال کے بچے کی آپ چیتنا دیکھئے راشتہ کے بارے میں میں نے اس بچے کو ایک ہی پرشن کیا کہ یہ پیسے تم نے کس لیے جمع کیے تھے اس نے کہا انکل میں اس کی سائیکل خریدنے والا تھا تو میں نے کہا اب تو تمہاری سائیکل نہیں آئے گی تو اس نے کہا ٹھیک ہے نہیں آئے گی یہ پیسہ کارگل بھیج دیجئے اور اس کے ماں اور باپ کو بہت گورب محسوس ہوا کہ ہم شاید سو روپیہ دیتے یا دو سو دیتے یا پانچ سو دیتے ہمارے بیٹے نے پوری گلک دے دی تو ساڑے تین سال کا بیٹا ہو یا ہندوستان کا غریب سے غریب آدمی نبی سال کا بزرگ ہو یا کوئی نوجوان سب نے کچھ نہ کچھ دیا لیکن آپ کو معلوم ہے سچن تیندل کرنے کیا دیا جنوت کامبولی نے کیا دیا اجے جڑے جانے کیا دیا شاروک خان نے کیا دیا کرشما کپور نے کیا دیا ان لوگوں نے کیا دیا کارگل کے لیے کچھ نہیں دیا اپنے کھیسے میں سے نکال کر اپنے گھر میں سے نکال کر ایک پیسہ نہیں دیا آپ جانتے ہیں یہ سب کروڑ پتی لوگ ہیں انہوں نے کروڑ اوپے ہندوستان کے نام پر اکٹھا کیا اس میں سے اگر دو پانچ دس کروڑ بھی یہ دیتے تو ان کے گھر میں کوئی کمی نہیں ہونے والی تھی لیکن نہیں دیا جب ان کے اوپر دباؤ پڑا کہ کارگل میں کچھ نہ کچھ دینا چاہیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے تو ان سب لوگوں نے مل کر کیا کیا کہ چلو ایک فوٹبال کا میچ کھیلیں گے اور فوٹبال کے میچ میں ٹکٹ بیچیں گے اور اس ٹکٹ کی جو بکری ہوگی اس کا جو پیسہ آئے گا اس میں اپنے میچ کا خرچہ مکال کر جو بچے گا وہ کارگل دے گے تو میچ ہوا دلی میں آپ سب جانتے ہیں ایک طرف فلم اسٹار دوسری طرف تو یہ کرکٹ پلیئر تو میچ میں ٹکٹ کس نے خریدا لوگوں نے جو خود بھی کارگل میں دان کر رہے تھے ہمارے جیسے آپ جیسے ہی لوگوں نے ٹکٹ کھریدا تو ٹکٹ کا پیسہ تو ان کے خیسے کا تھا جو پہلے بھی دے چکے تھے کارگل کے لیے انہوں نے اپنی جیب سے نکال کر کیا دیا دیش کے لیے تو آپ سوچ لیجے یہ کتنے راشت کے لوگ ہیں اور ہم انہی کے لیے مات ہماری کرتے ہیں اور یہ کتنے نکرسٹ اور گھنٹ قسم کے لوگ ہیں تھوڑے دن پہلے کپل دیو نے کہا کہ پاکستان سے میچ نہیں کھیلنا چاہیے بہت اچھی بات ہے چلو اکل تو آئی لیکن اب کیا بول رہا ہے اب کہہ رہا ہے کہ چونکہ یدھ ختم ہو گیا ہے تو پاکستان سے میچ کھیل لینا چاہیے مطلب کیا ہے کہ میچ ہوگا تو سب کا حصہ اس میں بنے گا میچ ہوگا تو پیپسی کپ ہوگا یا کوکا کولا کپ ہوگا یا ویلز کپ ہوگا اور جو بھی کمپنی میچ کو اسپانسر کرے گی وہ لاکھوں روپے کروڑوں روپے رکھے گی تو کسی کھلاری کو کچھ ملے گا کسی کو کچھ ملے گا کپل دیب کو کچھ نہیں ملے گا تو ایکسپرٹ کمنٹیٹر کے روپ میں تو بلائی جائے گا تو اس میں دس بیس لاکھ تو ملی جائے گا اس لیے میچ کھل لو اور ان کھلاریوں کی آپ راشتر بھکتی کی پہچان کریں کے لیے سینے پر گولیاں کھا رہے تھے اس سمیں ہمارے کرکٹ کھلاڑی انگلینڈ میں پاکستانیوں سے میچ کھل رہے اگر ان میں تھوڑی بھی راشتر بھکتی ہوتی اور تھوڑی بھی دیش داج کی بھاونہ ہوتی تو جس دن بھارت پاکستان کا میچ ہونے والا تھا یہ پریس کنفرنس بلاتے اور کہتے کہ یہ میچ سمبھو نہیں ہم انگلینڈ میں کھیلیں وشکپ یا نہ کھیلیں لیکن یہ ہمارے راشتر کی اسمیتہ کا پرشن ہے ہمارے راشتر کے سوابیمان کا پرشن ہے یہ میچ سمبھو نہیں ہے بھارت پاکستان کا آپ کو جو کرنا کریے آپ ہماری ٹیم کو ڈبار کرنا چاہتے ہیں کر دیجئے ہماری ٹیم کو گروپ سکس میں سے نکالنا ہو تو نکال دیجئے ہم میچ نہیں کھیل سکتے کیونکہ راشتر کے سوابیمان سے بڑا تو کوئی میچ نہیں ہوتا دنیا میں راشتر کی اسمیتہ سے بڑا تو کوئی میچ نہیں ہوتا پوری دنیا میں لیکن کسی نے نہیں کہا پاکستان سے باقاعدہ میچ ہوا اور میچ ختم ہوا اس کے بعد اور میچ ہوا وہ بھی ختم ہوا اور جب یہ پکا ہو گیا کہ ہندوستان کی تیم اب سپر سکس میں ہار گئی ہے اور جھولی ڈنڈا لے کر واپس آنے والی ہے تب ان میں کارگل پریم پیدا ہوا اس کے پہلے کہاں تھا میچ چونکہ ختم ہو گیا اور کچھ کام نہیں تھا دھندا نہیں تھا تو کارگل پریم پیدا ہو گیا یہ تو سبارکی فیشنیل ہے بناوٹی ایسے ہمارے دیش کے کرکٹ کھلاڑی ہیں یا ایسے ہمارے دیش کے اکسار ہیں جن کو آپ ایکٹر ایکپریسز کہتے ہیں یہ تو سب راشتر کی بربادی کے کام میں لگے ہوئے لوگ ہیں ان کو تو راشتر کا ہیرو کیسے کہیں یہ تو ٹاپ موسٹ دلین ہے اور دربا کے کیا ہے ہم سب لوگوں کا کہ انہی دلینوں کی فوٹو ہمارے گھروں میں ملتی ہے وہ شارک خان کی بھی فوٹو ملے گی جوہی چاولہ کی بھی مل جائے گی کرشمہ کپور کی بھی مل جائے گی سچن تندل کر کی بھی مل جائے گی محمد حضر الدین کی بھی مل جائے گی حجہ جڑے جا کی بھی مل جائے گی ہم کو تو اکلی نہیں ہے اور ہم کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ کون راشتر کا دشمن ہے اور کون راشتر کا دوست ہے ہم تو اپنے پرائے کا بھید بھی ختم کر گئے یہ بھی نہیں سمجھتا کہ کس کی فوٹو ہونی چاہیے کس کی نہیں ہونی چاہیے گا اور مجھے سب سے بڑی تکلیف کیا ہوئی کہ یہ پیپسی کولا کوکا کولا ویلز کمپنیوں کی جاہرات کرنے کے لیے جو کرکٹ کا کھیل ہوتا یہ کرکٹ کا کھیل کسی راشتر کے لیے نہیں ہو رہا یہ غلط مہمی میں آتھ مت رہی ہے کہ راشتروں کی دوستی بڑھانے کے لیے کرکٹ کا کھیل ہوتا کچھ نہیں کمپنیوں کی جاہرات کرنے کے لیے کرکٹ کا کھیل ہے بکری بڑھانے کے لیے کرکٹ کا کھیل ہے اس لیے پیپسی کپ ہوتا ہے کوکا کولا کپ ہوتا ہے ویلز ٹروفی ہوتی ہے انڈیا کپ آپ نے کبھی سنا ہے بھارت ٹروفی کبھی سنا ہے بھارت کپ آپ نے سنا ہے کبھی کرکٹ میں ہوتا ہے کیوں نہیں ہوتا پیپسی کپ ہے کوکا کولا کپ ہے ویلز ٹروفی ہے تو انڈیا کپ کیوں نہیں ہوتا بھارت کپ کیوں نہیں ہوتا کیونکہ ان کو راشتر سے کچھ لینا دینا نہیں ان کو صرف پیسہ چاہیے کھیل کے بہانے سے آئے یا سینیما کے بہانے سے آئے یا کسی اور طریقے سے آئے پیسہ 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 پیسے کے لیے مر رہا ہے کچھ راستہ کے لیے ان کے دل میں اور مجھے تکلیف اس سے بھی بڑی کیا ہوئی کہ انہی کے چکر میں ہندوستان کے کروڑوں نوجوان گھنٹوں گھنٹوں برباد کرتے ہیں ٹیلی ویزن کے سامنے بیٹھ کر آٹھ گھنٹے کرکٹ کا میچ دیکھتے ہیں اور اس بار بھی میں ایک چیز بہت گہرائی سے محسوس کرتا رہا کہ جب تک انگلینڈ میں بھارت کی ٹیم سپر سکس میں رہی تب تک ہندوستان میں کارگل ندھی کے لیے ایک بھی ریلی نہیں ہوئی کسی بھی گاؤں میں آزادی بچاؤ آندولن کی دو چار ریلیوں کو چھوڑ کر جو ہم لوگوں نے کی تھی مدی پردیش کے کچھ علاقوں میں ہندوستان کے کسی بھی اتبار کی کٹنگ آپ کو بتا نہیں سکتی جب تک ہندوستان ہارا نہیں سپر سکس میں تب تک ہندوستان میں کہیں کارگل ندھی کی کوئی ریلی نہیں ہوئی کہیں ہندوستان میں کھون دینے والوں کی لائن نہیں لگی جیسے ہی ہندوستان ہارا اور پتا چلا کہ ٹیم واپس آ رہی ہے جھولی ڈنڈا لے کے تب لوگوں میں بھی کارگل فریم پیدا ہوا تب ریلیاں ہونا شروع ہوئیں کھون دینا شروع ہوا تو ہماری راشتر بھکتی کس سے جڑی ہوئی ہے وہ بھی نکھالت نہیں رہ گئی اور جب دیش کے کروڑوں کروڑوں نوجوان فسے ہوئے تھے کرکٹ کے میچ میں تو ہندوستان کے جوان سیما پر ایک ایک انچ جمین کی رکشہ کر رہے تھے میں سوچ رہا تھا کہ اگر کہیں حملہ اس سے بھی بھینکر ہوتا اور پوری سیما پر ہمارے دیش میں حملہ ہو گیا ہوتا تو ہمارے تو کروڑوں لوگ بیٹھ کر ٹی وی ہی دیکھتے رہتے ہیں اور ہندوستان کو دشمن نے خلاص کر دیا ہوتا موسیقی